آپ دیکھ رہے انڈیا ٹی وی آپ کے ساتھ میں ہوں میں ناکشی جوشی سشاند سنگھ راجپود کی سی بی آئی جانچ کے آج پہلا دن ہے اور انویسٹگیشن کے پہلے ہی دن سی بی آئی فل ایکشن موڈ میں ہے ایک طرف گیفٹ ہاؤس میں سشاند کے کک نیرت سے پچھلے ڈیڑھ گھنٹے سے لگاتار پوچھتا چھو رہی ہے وہیں دوسری طرف سی بی آئی کی دوسری ٹیم ڈی سی پی ابھی شیخ کری مکھے کے دفتر میں موجود ہے پچھلے آدھے گھنٹے سے ڈی سی پی سے سوال جواب کر رہی ہے سشاند کی موت کے بعد صحیح ابھی شیخ کری مکھے ریا کی سمپرک میں تھے ریا سے چار دفعہ ابھی شیخ کری مکھے کی باتچیت ہوئی تھی ایسے میں ابھی شیخ کری مکھے ہی وہ شخص ہیں جو لگاتار مومبئی پولیس کی اور سے اس پورے میٹر کو لیٹ کر رہے تھے ایسے میں جتنی زیادہ جانکاریاں جی سی پی ابھی شیخ کری مکھے کے پاس ہیں وہ شاید کسی اور شخص کے پاس نہیں ہوں گی پولیس کے آنگل سے یدی ہم دیکھے تو اس لیے اب ان سے باتچیت ہو رہی ہے تو اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا دی فشاند کے کوک سے پچھلے ڈیڑھ گھنٹے سے لگاتار پوچھتاچ ایک طرف ہو رہی ہے اور دوسری طرف ابھی شیخ کری مکھے جن سے پوچھتاچ اس وقت فی بی آئی کی ٹیم کر رہی ہے اور بہت جلد شعویق چکرورتی جو ریا چکرورتی کے بھائی ہیں ان سے پوچھتاچ سی بی آئی کی ٹیم کر سکتی ہے فلحال انہوں نے جو بیان ممبئی پولیس کے سامنے درج کر رہے تھے ان سوال جواب کو سی بی آئی کی ٹیم انویسٹیگیٹ کر رہی ہے انکوائی کر رہی ہے اور پھر ضرورت ہوئی تو بہت جلد شعویق چکرورتی سے آمنے سامنے کی پوچھتاچ سی بی آئی کرے گی یہ دونوں تصویر اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کک نیرج سے ایک طرف فی بی آئی کی پوچھتاچ نیرج ہم نے آپ کو ان کا پورا بیان سنایا نیرج وہی ہیں جو سوشان سنگھ راجپوت کے گھر پر بطور کک کام کرتے تھے انہوں نے یہ بیان دیا تھا انڈیا ٹی وی کے سامنے بھی انہوں نے کہا تھا کہ سوشان سنگھ راجپوت خوشمزاج بیکتی تھے اور ان فیکٹ جس دن ان کے موت کے خبر آئے اسی روز صبح ہے انہوں نے جوس پیا پانی پیا ہفتے مسکراتے وہ نظر آ رہے تھے گھر کے کام کاج کو لے کر بھی نیرج سے بات چیت کی اور ایک ہا ایک جب یہ خبر سامنے آئے تو اس خبر کے بعد نیرج بھی شاکڈ تھے ہمارے ساتھ سنگھا داتا جے پرکاش جڑے ہوئے ہیں جے پرکاش آپ یہ بتائیں کہ ابھیشک تری مکھے ریا سے کتنی بار سمپرک میں آئے اور کیا ابھی تک مومبائی پولیس نے اس سلسلے میں کوئی بھی بیان دیا کہ اس دوران ریا چکرورتی سے کیا ان کی بات چیت ہوئی دیکھیں مومبائی پولیس کا صاف کہنا ہے کہ جو ابھیشک تری مکھے ڈی سی پی کی بات ہوئی تھی وہ صرف اس بارے میں ہوئی تھی کہ ریا چکرورتی کو یہ بلایا جائے کہ اس لوکیشن پر بلانا ہے کیونکہ میڈیا بہت زیادہ ہوتی تھی بینڈرہ میں تو اس وجہ سے ان کو الگ لوکیشن پر بلا کر بھی دو بار پوچھتاچ کی گئی میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ابھی فیلحال ابھیشک تری مکھے جو ڈی سی پی ہیں ان سے سی بی آئی کی میٹنگ ختم ہو چکی ہے اور سی بی آئی کی جو دوسری میٹنگ ہے وہ اب یہاں پر بینڈرہ پولیس ٹیشن کے سینئر پولیس انسپیکٹر سے ہو رہی ہے اور ساتھی ساتھ جو آئی او ہیں اس کیس کے بیلنے کر اور جو دوسری ٹیم ہے وہ بینڈرہ پولیس ٹیشن کے اندر سی بی آئی کی چار پانچ افسروں کی ٹیم پہنچی ہوئی ہے تو جو لوکیشن ہے وہ بدل گیا ہے مناکشی پہلے لوکیشن ڈی سی پی زون نائن کا آفیس تھا جہاں پر ابھیشک تری مکھے کے ساتھ میں قریب 35 سے 40 منٹ ان کی ملاقات ہوئی پانچ افسروں کی اور اب یہ جو پانچ افسر ہیں یہ بینڈرہ پولیس ٹیشن کے اندر آگئے ہیں اور یہاں پر کیونکہ یہی پر اے ڈی آر ریجسٹرڈ ہوا ہے 43 ابلک 2-0-2-0 اور اے ڈی آر کے تحت 56 لوگوں کا بیان لیا گیا ہے 14 جون کو یہ اے ڈی آر یعنی ایکسیڈنٹیل ڈیس ریپورٹ ریجسٹرڈ ہوا تھا اور اسی بینڈرہ پولیس ٹیشن میں سی بی آئی کی ٹیم ابھی اندر پہنچی ہے قریب 10 منٹ پہلے اور یہاں بھی جو افسر ہیں جو اس کیس سے ڈائریک جھوڑے ہوئے افسر ہیں ان سے جو باتچیت ہے اس کا سلسلہ شروع ہو گیا مناخشی آپ بنے رہیے گا ہمارے ساتھ سی بی آئی کی ٹیم سوشان کے کیس کے ہر اس اینگل سے جانچ کر رہی ہے جو اسے قاتل تک لے جائے اس بیچ سوشان کے پریوار کے وکیل وکاس سنگھ نے پوسٹ موٹم ریپورٹ پر سوال کھڑے کیے ہیں وکاس سنگھ نے کہا کہ اگر سوشان نے صبح جوس پیا تھا تو پوسٹ موٹم ریپورٹ میں یہ بات کیوں نہیں آئے وکاس سنگھ نے یہ بھی سوال پوچھا کیا مومبئی پولس نے یہ سب کسی دباو میں کیا پہلے آپ یہ پورا بیان سنیں اس کے بعد پھر وکاس سنگھ ہمارے ساتھ جڑیں گے ہم ان سے بھی چرچہ کریں گے چلے ہم بیان بات میں سنائیں گے کیونکہ وکاس سنگھ ہمارے ساتھ خود جڑے ہوئے ہم سیدھا ان کے پاس چلتے ہیں وکاس جی بہت بہت سواگت ہے آپ کا انڈیا ٹی وی پر ایک بار پھر سے وکاس جی آپ نے بہت مدوپون سوال کھڑا کیا نیرج جو سوشاند سنگھ راجپوت کا کوک ہے وہ کہہ رہا تھا کہ انہوں نے صبح جوس مانگا پھر تھنڈا پانی مانگا اور گھر کے حالچال کو لے کر ساتھ صفائی کو لے کر بھی نیرج سے بات چیت کی اور پوس مورٹم ریپورٹ میں اس بات کا ذکر ہی نہیں ہے کہ انہوں نے صبح کچھ کھایا پیا تھا نمبر دو آپ کو میں ایک اور بہت اہم بات بتاؤں کی مورننگ میں جب یہ سوشاند اٹھے ہیں تو کسی بہن سے ان کی بات نہیں ہوئی ہے اور جو بھی اگر اٹھنے کا بات جو بھی ان کا ہے اور جوس پینے کی جو بات ہے صرف سرونٹس بول رہے ہیں اور جوس ہی نہیں پیا تھا انار کا جوس کہتے ہیں پیا تھا اور یہ ساتھ ساتھ وہ بھی لیا تھا کہہ کہتے ہیں سکناریل پانی اور اس کے ایک گھنٹے کے اندر ہی اور میں میکسیمم دو گھنٹے کے اندر انہوں نے سوسائٹ کیا تو دیفنیٹلی یہ ڈائجیسٹ تو ہو نہیں سکتا تھا اور جب ایک بار آدمی کی موت ہو جاتی ہے تو ڈائجیسٹس سسٹم تو بند ہو جاتا ہے اس لیے اگر وہ جوس تھا وہاں پہ تو اس کا کہیں ذکر آنا چاہیے تھا اس کے اندر سوسائٹ پوسٹ مورٹم ریپورٹ میں دوسری بار ٹائم آف ڈیتھ نہیں ہے ٹائم آف ڈیتھ بڑا کروشل ہے کیونکہ اگر مان لیجو ان کو مار کے لٹکایا گیا تو ٹائم آف ڈیتھ پہلے کا ہوگا اور اگر لٹک کے مرے ہیں تو ٹائم آف ڈیتھ بہت لیٹر ہوگا تو کئی ایسے پوسٹ مورٹم ریپورٹ میں جو امپورٹنٹ چیز جو میسنگ ہے جو کی بہت ہی روٹین ہے ہر پوسٹ مورٹم ریپورٹ میں آپ دیکھئے گا ہم لوگ تو ریگلرلی دیکھتے ہیں پوسٹ مورٹم ریپورٹ کرمینل میٹرز میں سپریم کورٹ میں یہ سب بہت اہم باتیں ہیں جو کی ایک چھوٹا سا مفصر ٹاؤن میں بھی جو پوسٹ مورٹم ریپورٹ ہوتا ہے وہاں پہ بھی ساری باتیں لکھی ہوئے آتی ہیں تو یہاں اتنے بڑے ہائی پروفائل کیس میں اور اتنے بڑے ہسپیٹل میں جو کی ریگلرلی پوسٹ مورٹم کرتا آیا ہے پریوین بابی سے لے کر کے جیہا خان سے لے کر کے سوشان سنگھ راجبوت سب کا پوسٹ مورٹم یہی پہ ہوا ہے اس ہسپیٹل کو تو سپر سپیشلائز ہسپیٹل ماننا چاہیے پوسٹ مورٹم کے کام کے لئے کیونکہ اس سارے ایریا میں جتنا فلم انڈسٹری کا جو ایریا ہے سارے ایریا میں یہی ہسپیٹل نومینیٹیڈ ہے فور پوسٹ مورٹم کسی دوسرے ہسپیٹل میں آپ پوسٹ مورٹم نہیں کرا سکتے پولیس انہوں نے اس کو یہ نومینیٹ کر رکھتا ہے تو کہیں نہ کہیں پولیس کا اس میں بہت ہی بڑا اس میں رول آئے گا کوپر ہسپیٹل میں آپ پیسے دے کے کچھ بھی کرا سکتے تو اگر گوگل سرچ ایسا بول رہا ہے تو پھر ایسے ہسپیٹل کو کیوں نومینیٹ کیا نومینیٹ کیا نومینیٹ کیا بھی تو اتنے ہائی پروفائل کیس میں ابھی نہیں تھا کہ خاص کرکے اتنے جہاں questions تھے تو کم سے کم کچھ اور private ہسپیٹل کچھ eminent لوگوں کو بھی ٹیم مینٹنیٹ کر لیتے پوسٹ مورٹم کے ٹیم میں سو ڈیٹ کی کم سے کم کوئی بھی جو important چیزیں ہیں وہ miss نہیں ہوتی تو کہیں نہ کہیں سی بی آئی اس معاملے کے تہہ تک جائے گا کہ کیا دواؤ تھا پوسٹ مورٹم ریپورٹ نے اتنا casual طریقے سے اور کچھ بھی نہیں دیکھا اور ایسے ہی کر کے بنا دیا بکاس جی ایک اور ایسے ہی circumstance ہے جس کو لے کر سوال کھڑا ہوتا ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ سوشان سنگھ راجپوت نے بیٹ پہ ہی چڑھ کے پھر بیٹ کے کنارے سے کود کر یہ فانسی لگائی ہے یہ human psychology ہی کہتی ہے کہ کوئی سٹول پہ چڑھ کر فانسی اس لیے لگاتا ہے کہ اگر وہ سٹول ایک بھائی گر جائے تو اس کو دوبارہ کوئی سہارا نہ ملے بلکہ اس کے ٹھیک اُلٹ اگر وہ بیٹ سے چھلانگ لگاتے ہیں تو یعنی بیٹ ان کی approach میں ہیں human psychology یہ کہتی ہے کہ وہ دوبارہ بیٹ کا سہارا لے کر اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر سکتے تھے یا کرتے ہیں میں بھی تھوڑا سا سندھے پیدا ہوتا ہے کیونکہ کوئی سٹول تو تھا نہیں دیکھیں یہ بہت سندھے جانک بات ہے یہ بات میں نے بھی کہا ہے پتہ نہیں آپ کے چینل میں آتا ہی چینل میں کہا ہے کہ جب آدمی کا human psychology ہوتا ہے کہ جب آدمی سٹرگل فیز میں جاتا ہے جب سانس بلکل لاسٹ میں آ جاتی ہے اس سمیں آدمی کا ایسا کتنا بھی ریزولف ہو سوسائیڈ کرنے کا وہ ایک سیل پریزرویشن میں واپس آ جائے گا یہ میرے کو psychologist سے بھی بات ہوئی ہے ان کا doctor سے بات ہوئی ہے یہ سب بھی یہی بات کہتے ہیں دوسری بات بڑی important بات post-mortem report میں کہیں پہ یہ ذکر نہیں ہے کہ جو گردن تھا اس کا کوئی elongation ہوا کیونکہ ہوتا کیا ہے نا neck پہ تھوڑا سا snapping ہوگا elongation ہوگا تب ہی آدمی مرتا ہے تو اس لیے وہ بھی اس post-mortem report پہ کہیں کھالی یہ دیا ہے caused by ایف ایکسیشن ایف ایکسیشن تو آپ کو بہت طریقیس ہو سکتا ہے اگر آپ مو پہ آپ وہ پہ اس کسی کا رکھ دیجئے کیا کہتے ہیں پیلو رکھ دیجئے پیلو بھی رکھ کریں ماری ہے تو بھی ایف ایکسیشن ہی کہلائیں یا گلے کو اگر آپ کو ایترہ سے کھیچ کے اگر اس کسی کو آپ لیٹے آدمی کو بھی کھیجے ایک آدمی کو پیر پکڑے دوسرا گلے پہ کھیچ کے بیلٹ سے اگر کسی کو مار دے تو وہ بھی یہی کس بتائے گا لیکن جو اس کس اور جو ہینگنگ کے کس بھی جو ڈیتھ کا جو ڈیفرنس ہوتا ہے وہ گلے کا ایلونگیشن ہوتا ہے آئیس کا پاکنگ آؤٹ ہوتا ہے مو پہ جھاگ آنا ہوتا ہے یہ کچھ بھی نہیں تھا ان کے چہرے میں اور آخ بھی ایک بڑا ایک چھوٹا تھا یہ سب باتیں کہیں بھی پوسٹ مارٹم ریپورٹ میں مطلب میں نے تو آج تک اتنا گیرز میں بارہ پوسٹ مارٹم ریپورٹ کبھی دیکھا ہی نہیں آج تک سپریم گھرڈ میں اتنے ہم لوگ کیس دیکھتے آئے ہیں سر اس پوسٹ مارٹم ریپورٹ میں مطلب کیا کہا جائے اس کو شاڑی کہیں جی اس پوسٹ مارٹم ریپورٹ میں سر ڈیتھ کا ٹائم نہیں ہے کوئی ویڈیو گرافی کا کوئی منشن یہاں پر نہیں کیا گیا کہ کوئی ویڈیو گرافی بھی کروائے گئی ہو اور سدھارت پیٹھانی اور نیرج یہ ان کے ساتھ ساتھ ایک اور ہے وٹنس سندیپ یہ لوگ بھی شک کے دائرے میں آ رہے ہیں ایسے کئی سارے نام اور کئی سارے سیچویشن آپ نے خود نے کئی دفعہ کھڑے کیے ہیں جو سندے پیدا کرتی ہیں سر میں جانا چاہتے ہو یہ جو تین کی وٹنس ہیں ان کے بارے میں آپ کے کیا رائے ہیں اچھا سر میں لوٹ ہوں گی آپ کے پاس پہلے پہلے ایک بڑی خبر آ رہی ہے وہ ذرا درشکوں کو دے دیں ممبئی پولیس نے سشانت کی کیس ڈائری سی بی آئی کو دے دی ہے سشانت کی جو اپنی ڈائری ہے وہ بھی سی بی آئی کو سپرد کی ہے سشانت کی ڈائری جس میں سشانت اپنے سپنے لکھا کرتے تھے سشانت یہ لکھا کرتے تھے کہ وہ فیوچر میں کیا کرنا چاہتے ہیں وہ کس طریقے کے کام کرنا چاہتے ہیں وہ کون سے ارمان ہیں جو وہ پورے کرنا چاہتے ہیں تو وہ ڈائری سوشانت کی ڈائری سوشانت کا لیپ ٹاپ یہ یہ تمام چیزیں جو ہیں سی بی آئی کو سپرد کیا گیا ہے اس میں سوشانت کا موبائل بھی شامل ہے اور موبائل سے بھی بہت سی چیزیں صاف ہو پائیں گی کیونکہ بار بار یہ بھی سر کہا جائے تھا وکاس جی کی سوشانت کا سم بار بار چینج ہو رہا تھا نمبر بار بار وہ چینج کر رہے تھے دیکھیں سم جہاں تک پریوار کو معلوم ہے ایک دسمبر میں چینج ہو رہا تھا دسمبر میں انہوں نے ریا نے چینج کیا پریوار کو بہت دن تک بتایا بھی نہیں نیا نمبر سڈنلی جینوری میں جب بڑی بہن کو ایک فون آیا ایک اننون نمبر سے تو اٹھایا تو پتا چلا کہ سوشانت کا نمبر ہے تو اس لیے یہ سب تو ریا نے بہت حرکتیں ایسی کی ہے کیونکہ صاف ظاہر کرتا ہے کہ انہوں نے بہت ہی گمبیر طریقے سے سوشانت کو پریوار سے الگ کر دیا اور یہ ایسا انشور کیا کہ پریوار سے ان کا سمپرک نار ہے جس میں کیونکہ ان کا مانسک کنٹرول سوشانت کے اوپر بہت زبردست بنا رہے اور اسی مانسک کنٹرول کو بنائے رکھنے کے لیے بہت سے وہ چال ایسے سے چلے سرونٹس کو بدلنا کیونکہ سرونٹ جو پرانے تھے نا یا بوڈی گارڈ تھا وہ بھی سوشانت کے لیے چنتی ترہتے تھے لیکن جو نئے آدمی آئے وہ تو سوشانت کے لیے ان کی پرواہ تھی نہیں وہ تو صرف ریا جو بولتی تھی وہ کرتے تھے اس لیے آج کے دن میں اچھا آپ نے سندیپ سنگھ کا بڑا ایک اہم بات پوچھا ہے کل میری بہنوں سے بات ہوئی سندیپ کوئی بہنوں کو کوئی آئیڈیا نہیں ہے کہاں سے ہیلیکاپٹر سے سڈنلی ٹپک گیا وہاں پہ کرائم سین پہ جہاں موت ہوئی وہ کہاں سے ٹپک گیا کیا اس کا رول تھا کہاں کچھ نے اس کو بتایا وہاں آنے کے لیے کس حیثیت سے یہ سارا اس نے چارج لے لیا وہاں پہ کیونکہ صرف ایک بہن تھی ممبئی میں جب یہ موت ہوئی جو دوسری بہن تھی اور جو تیسری بہن تھی اور جو برادر این لاؤ تھے وہ رات کو بہت لیٹ پہنچے جب تک کہ ہسپیٹل جا چکے تھے پریوان یہ پولیس باڈی کو لے کر کے تو جو ایک بہن تھی جب اس نے باڈی کو دیکھا وہاں گھر پہ اتنی وہ جادہ اس کے اونپر اتنا بڑا صدمہ لگا کہ پھر اس کے بعد وہ اپنے کنٹرول میں نہیں تھی ایسی سٹھیتی میں جب ایک بہن کو یہ پتا چلے کہ ان کا بھائی اس دنیا میں نہیں رہا تو انہیں جو کوئی بھی مدد کا کندھا آگے بڑھائے گا ظاہر ہے وہ وہاں پر سپورٹ لیں گی لیکن یہ بات تو آج کھل کر سامنے آ رہی ہے کہ سندیب سنگھ کو تو کوئی جانتے ہی نہیں ہے کوئی بہن نہیں جانتی سوشان سنگھ راجپوت کے پتا تک نہیں جانتے اور اس لیے اب ایک کی وٹنس وہ بھی ہیں اور سی بی آئے ہو سکتا ہے ان سے بھی پوچھتاج کرے گی بہرال بہت بہت شکریہ وکاف جمعہ ساتھ جڑنے کے لیے اور اس چرچہ میں شامل ہونے کے لیے اب آپ دیکھ شوڑی سے بریک کا ہے